اسلام علیکم دوستو ہماری جو آج کی پاڈکاسٹ ہے یہ اے آئی سیریز کی ایک اور ٹاک ہے جو پچھلی دن ہم نے انیشیٹ کی تھی میرے ساتھ حسب معمول رحیل منظر ہیں اور ہمارے جو آج کی مہمان ہیں وہ نومان علی کلہورو ہیں جنہوں نے اے آئی اور نیشنل سیکیورٹی پہ ریسنٹلی ماسٹرز کا تھیسز لکھا ہے اور بہت ہی امیزنگ تھیسز لکھا ہے تو پہلے تو نومان سے ہم نومان کو ویلکم کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ نومان کے بارے میں خ سے آپ کریئے ہیں تو دا ساپنے بارے میں لوگوں کو بتائیے کہ آپ اپنا اِنٹرودکشن کو دی کراتے ہیں Alright, so I was born in Karachi. I grew up in seven different countries, starting from Beirut, Lebanon to Russia to Romania, پھر US اور پھر Malaysia. And I've been in Pakistan for the past four years and currently I'm working for the foreign service of Pakistan as an official. ماشاءاللہ. تو نومان کا بہت ڈیورس ایکسپیرینس ہے. ڈیفرنٹ کنٹریز کا اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو راہیل میرے ساتھ ہیں جو نومان سے کوششن بھی کریں گے اور ہم اس پہ مزید گفتگو کریں گے. تو اب اپنے نومان تھیسز کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا تو میڈیوم آف جو ٹاک ہے تھوڑا سا اردو رکھے گا. کوشش تاکہ ہمارے براؤڈر ناظرین سے دیکھتے ہیں جی جی. تو اچھا بریفلی انٹرڈکشن about my thesis کہ the title is artificial intelligence and national security a way forward for pakistan. اس کے چار منلی حصے ہیں. سب سے پہلے میں نے ایک relationship built between AI or national security. نمبر 2 پھر میں نے انیلائز کیا United states ka AI strategy اس کے بعد China ka AI strategy اور ھرسنٹلی جو پاکستان came out with AI policy draft national AI policy last year. دورنگ میں اس پہ جو لوپس ہولیں وہ میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے discuss کی ہے اور ایک way forward suggest کی ہے these are the four parts that I've written during my thesis ٹھیک ہے میں اور راہیل پچھلی ہماری پاڈکاست تھی AI کے بارے میں تو ہم نے ایک مطلب ایک start کیا ایک سیریز تو راہیل آپ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ نے اسلام دعا بھی نہیں کی لوگوں سے اسی طرح بیٹھے ہوئے تو تھوڑا سلام دعا کر لیں میں بسیکلی یہ تھا کہ AI کے پر ہم لوگ جو موڈکاست کرنا چاہ رہے تھے اور ہم نے ایک سیریز کو start کیا تو میں نمان بھائی کی ہوتے ہوئے جو ہے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اب سب سے پہلے اپنا حصہ میں یہ لارہے ہیں کہ AI کی understanding کے بارے میں کر رہے ہیں کیونکہ ہر ایک جو ہے اس کی اپنے ایک definition کرتا ہے اور ایک اپنے ایک نظریے سے اس کو دیکھ رہے تو سب سے پہلے ہم اس میں jump in directly کرتے تھے وہ اپنے اس AI کو لیا تو اپنے پہلے اپنے الفاظ میں جو آپ کے understanding AI کے بارے میں ہمیں ذرا اس کے بارے بتا ہے میری جو simple understanding AI سے ہے it's about a basic algorithm built in a a machine کے اوپر وہ human supervision کے بغیر act کرتی ہے whatever instructions آپ اس کو دیں whether it wants to play chess with you whether it wants to find cad videos online simple instruction کے basis پہ وہ perform کرتی without any human supervision یہ میری basic understanding AI کے ٹھیک ہے اور اگر ہم اسی کے لئے اندر جانا چاہیں گے ایک layman جس کو technologies اور چیزوں کی بارے میں نہیں پتا یا elder one اس کو آپ کیسے explain کریں گے تاکہ ہم جانتے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو سر کے views ہیں یا ہمارے views ہیں اس میں سے جو لوگ technology سے نہیں بھی اتنے زیادہ واقعے وہ بھی جان چاہیں گے AI ہے کیا مصلا ایک layman جو ہے وہ کیسے AI کو اس کو پتہ ہی نہیں ہے AI بھی چھوڑیں آپ مسنوی ذہانت اس کو جو ہے ہماری جو انٹیلیزنس ہے وہ مسنوی طریقے سے اس کو آپ کیسے ایک عام بندے کو سمجھائیں کہ یہ مسنوی ذہانت ہے اس کو ہم رہیل کرتے ہیں سچویشن یہ کر دیں کہ آپ کے سامنے ایک بندہ ہے اور اس کو کمپیوٹر کے پاس میں معلوم نہیں ہے میرا یہ تھیسیز ہے تو کہتا ہے وہ AI کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہاو یا ایکسپلین ویری سمپلی میں ایک 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 دوں گا سپوز ایک فون ادھر پڑا ہوئے اور آج آپ کا موڑ ہے to eat some Mexican food تو آپ فون سے پوچھیں گے کہ مجھے اپنے ایریا میں بتائیں کوئی top 5 Mexican restaurants ٹھیک ہے تو وہ automatically خود ہی اپنا ریسرچ کرے گا فون آپ کو narrow down کرے گا the top 5 best Mexican restaurant اور آپ فردر اس کو انسٹرکشن یہ بھی دے سکتے ہیں کہ according to reviews جو انلائن آئی ہیں اس میں کیا کہتے ہیں آپ مجھے number wise بتا دیں so restaurant A is categorized as the best Mexican restaurant in my area پھر restaurant B restaurant C and restaurant D ایک نمان میں اور راہیل اس دن بھی بات کر رہے تھے کہ کیا یہ سمپل algorithm سے possible نہیں تھا یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا مثلا یہ تو سیل فون جو آپ کو پتا ہے کہ بڑی جو سوچ میڈیا کمپنیز ہیں وہ بائنگ بیہیوئر کو influence کرنے کے لیے مارکیٹنگ پرپس کے لیے یہ ڈیٹا رو گیدر کرتی ہیں گوگل کرتا ہے فیس بک کرتا ہے ٹویٹر کرتا ہے سارے لوگ کرتا ہے وہ تو پہلے سے یہ service دے رہے ہیں تو what's the difference between AI and their algorithm کیا یہ کیا difference difference جو majority آئی ہے in this field of technology automation سے autonomous ہے main جو difference ہے پہلے کیا کہتے ہیں machine with human supervision act کرتی تھی اب machine کو سکھایا جا رہے آپ نے یہ کرنے اور automatically جو فردر آپ نے الگوریدم انسٹال کرنے وہ پھر ٹائم 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 ساتھ سیکھتا بھی جائے گا اگر ایک چس گیم کے اگزامپل دوں آپ ماشین کے ساتھ چس کلنے آپ کے جتنے بھی مووز ہیں گیم ون میں گیم ٹو گیم ثری automatically وہ چس جو گیم ہے آپ کے مووز ساتھ سیکھتی بھی جائے گی اور آپ کے گیم جب سکس آئے گی تو پھر کہ کہ آپ سکھتے ہیں آپ نے اے آئی کا جو نیشنل سیکیورٹی لنک ہے وہ کیسے بنایا کیونکہ لوگ تو کہتے ہیں کہ کمپیوٹر سوفیر کا یا کمپیوٹر کے ایک چیز کا ایک نیشنل سیکیورٹی کے ساتھ کا ساتھ اوکے سو میرا فیلڈ انٹرنیشنل ریلیشنز کے ریلیٹی ہے ای وانتر پک سمسیم تک تک ہی نیشنل ریدر پاکستان میرے تیسی پڑھ سی تیسی پڑھ کہتے ہیں وہ تیسی سی لرن کہ بھئی نیشنل سیکیورٹی پاکستان میں ورہ دس تیسی مین ای 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 اس کی حلپ رہے رہے تو ای 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 اکرس ارٹیفیشل انتیلیجنس میں پھر اس کے رول اور امپلیکیشنز دیکھی نیشنل سیکیورٹی میں تو میں اس طرف ریلیٹ کیا کہ نیشنل سیکیورٹی is نو لانگر ایک ملیٹری سیکیورٹی it has evolved over time اور اب یہ ملٹی سفیز اس کے بن گئے فرم پولیٹیکل سیکیورٹی تو ایکنومک سیکیورٹی تو ہیمان سیکیورٹی کلچر سیکیورٹی اس پہ جو کونسپچول موڈل میں نے یوز کی وہ بیری بوزان کا کپنہیگن سکول آف تا اس جس وہ بات کرتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ہز بکم ملٹی فیسیٹ اور لیٹرلی یہی پاکستان سفر کر رہا ہے وہ سٹرگللی ان ترم گوڈنس کلچرل کھیکیتے ڈیفرنس آجاتے ہیں سو آتیفیشل انتلیجنس کا رول اس نیشنل سیکیورٹی کے پاریدیم میں بڑا امپورٹن پیوتل رول پیٹا ہے ان ترمز کہ یہ ایچ پولیٹی ایچ نیشنل سیکیورٹی دومین کو فر ایمپل ای 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 دونت لکی دیو بڑا ب scr جو جو ڈیٹا آپ نیشنل پہ وہ آپ کا ڈیٹا کیا تھا اور میتھوڈولوجی کا تھوڑا سامن بیگراؤنڈ بتا دیں اس کے میں نے جو میتھوڈولوجی استعمال کی ہے وہ سسٹیماٹک لٹرچر ریو ہے آئیو انیلائیز سیکنڈری سورسز کیونکہ میں نے ایو ایس اے اے ای سٹیٹیجی کو بھی انیلائیز کیا تو دارٹ میز میں نے کہا کہ یونائیٹی سٹیٹس گورننٹ کے ڈاکیمنٹ بھی پڑھیں اس کے بعد چینہ کا اے آئی سٹریٹی جی ڈاکیمنٹ پڑھیں سو آل آف دیم ویڈا سیکنری سورسز اور جو ایکسپرٹ ہیں اے آئی فیلڈ میں اور نیشنل سیکیورٹی کی فیلڈ میں ان کے آرٹیکلز بھی پڑھیں ٹھیک تو دائٹیز فور ٹو چاپرٹس باکی جب پاکستان کے سپسیفکلی میں بات کروں تو نیشنل سیکیورٹی جو سبجیکٹ ہے اس کے جو ایکسپرٹ ہیں جیسے مہد یوسف صاحب ہو گئے ہیں یہ ڈاکٹر رابیہ اختر ہو گئے انہوں نے ایک 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 سیکیورٹی ایک جیو ایک ایک پیریڈائم کے بارے میں ایمفیسائز کرتے ہیں ٹھیک تو میں نے ان کے آرٹیکلز پڑھ کے اور یہ اپینین ڈرائیف کیے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس آہ واقی میں ان فاکٹ ایٹ ڈاز ہیلپ آہ بیلد اس جیو ایک ایکسپیس ٹھیک زبردست زبردست ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نومان علی کلہورو کا جو تیسیز ہے وہ گریجویٹ جنرل پاکستان ریویو میں پبلش ہو رہا ہے اسی مہینے ان کا جو لیٹس والیوم ہوگا اس میں وہ اویلیبل ہوگا اچھا تھوڑا سا نومان اس میں آگے چلتے ہیں آپ نے یو ایس اور ٹائنا کو کیوں لیا ویڈ اوکے بکوز ان پاکستان کیا کہتے ہیں جب ہم یونائٹی سٹیٹس کی بات کرتے ہیں تو ایک بڑا مکس اپینین ہے ٹھیک ہے ان دی پولٹیکل سرکلز بی لک ات دم از از اکلائن بیسٹ پارٹنر باکی جب ہم سوسائیٹی کی پرسپیکٹیف سے بات کریں تو نیرٹیو یہی ہے کہ we don't we are very dependent on united states اور جتنی بھی انسٹیوشن انہیں نے بیلد کی ہیں ہم ان پے completely dependent ہے IMF ہو جائے we just recently got out of فاتف and so on and so forth باکی چینہ کمینے اس لیے اچوز کیے کیونکہ وہ نیبر ہوت میں that's the most relevant country and it's the next economic power اور since چینہ کی ساتھ ہماری بڑے strategic relationship ہے all weathered friendship جس کو کہا جاتے ہیں دو ڈائیورس اگزمپلز میں نے یوز کیے ایک client based partnership ہے اور دوسرے strategic based partnerships ہے so dono ko sath comparison کرنا I thought that it would be very beneficial for the readers and also for me in terms of researching تو آپ کا مین جو اثیس کا جو سرکل ہے یعنی کی جو فوکس ہے وہ پاکستان کی پولیسیز کے پر ہے جی کمپیر کے آپ نے ساروں کو ان کے ساتھ یا لیسن لرن آپ نے کیا جی بالکل تو یو ایس کا اے آئی سٹریٹیجی میں نے پڑھا پھر چینہ کا اے آئی سٹریٹیجی پڑھا اس کے بعد جو پاکستان کے ریسنٹلی لاسٹ ایر میں ان کا ایک اے آئی پولیسی آئی تھی درافٹ ناشنل اے آئی پولیسی درافٹ پولیسی آئی تھی ٹھیک ہے بائی دی نیم آف ایٹ آپ کے سکتے ہیں کہ اس میں افکرس لوپولز ہوں گے مقصد تھا فرمینیسٹری آف انفرمیشن انٹالی کمینکیشن تو شیر دس تاکہ لوگ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں ڈسکس کر رہے ہیں انہوں کے ویب سائٹ میں بھی ابھی بھی در آسکنگ فر ریکمیندیشن تو جب میں نے وہ دوکیمنٹ پڑھا 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 ہے کافی پولیسی آف کار ہی ہیں وکفی پولیسی آف کار ہی ہیں کافی پولیسی آف کاری ہیں کافی پولیسی آئی ہیں ای آئی ہے سنہا خوشرے so آؤ دوسری چیز ہے کہ policy, جو document that they published is a great step. لیکن اس میں essence of strategy missing ہے. There is the what part of it. لیکن how how part missing ہے. اور کافی کیا کہتے ہیں. دوسرے ایک مثال دوں. اس میں ایک socio economic relevance کی جو بات کرتے ہیں. پاریسی. They talk about ہم different economic spheres کو promote کریں گے. Which economic spheres? Are we talking about education? Are we talking about health care? وہ specifically mentioned it's not explicit. ابھی وہ ایک initial draft ہے. میں سمجھتا ہوں. میں تک سات مہینے پہلے اس پہ ویڈیو بنائی تھی اور اس کو ڈسکس کیا تھا کہ پاکستان نیڈ اے آئی پولیسی اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہو رہی ہے یورپ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو جو میرا ایک اور قویسٹن ہے کہ آپ کا جو تیسیز ہے ماشاءاللہ وہ اس لیے بہت ہی زیادہ اہمیت کامل ہے کہ آپ خود سے انٹرنیشنل ریلیشنز کے سٹوڈنٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی جوب بھی ایسی ہے. کہ آپ فورن آفس میں سرف کریں اور ماشاءاللہ بڑا اچھا سرف کریں. تو اس میں جو ہمارے فورن پولیسی ہے اس پہ اے آئی کا جو ڈیریکٹ ایمپیکٹ ہے وہ آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا اس کو کیسے آپ کنسل کرتے ہیں فیوچر میں. میرا ریسرچ کا ایک جو میرے پوائنٹ اس میں ریس کی ہے کہ اے آئی کا جو وزن ہے وہ ڈیجٹائز پاکستان کی وزن کے انڈرہا ہے ٹھیک 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 ہے اے آئی اس دے نیکس سٹپ ہمیں سب سے پہلے بیسک فاؤنڈیشن بیل کرنے ابھی جتنے بھی ریلیونٹ مینسٹریز ہیں ریٹ ناو ویر سٹرگلنگ ویڈھ ایکنومک سیکیورٹی ٹھیک ہے ہماری بیسک اے آئی چاہے ہمارے احمدادلو ہم what's to do about import and export about bad governance آئی چاہہہے ہیں اے آئی چاہہے ہمارے آئی چاہہہے ہیں ضق ہے ابھی اپرین سب سےittäела ماتک ہمارے گزر اکڑی بیسک Chaが w Afroslak نکل Wood آپ کے ساتھ ہے اے آئی صورت اللہ سوڈت نو ہمارے کچھ جن---- getting economic grants under the SIFC which is special investment facilitation council which is focusing on agriculture mining, IT and tourism as well تو وہ AI focus ہے اس لیویل پہ نہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی کی fundamentals missing ہے and we are talking about اچھا جو ابھی ہمارا جو basic problem ہے وہ تو ہے economics ٹھیک ہے ہم اگر ہمارے پیٹ نہیں بھرے ہوں گے ہمارے لوگ خوشحال نہیں ہوں گے ہمارے ہاں بھوک کی poverty کی بہت زیادہ ratio ہے آپ کو پتہ پچھلے کچھ سال میں لوگوں کی بہتر ہوئی ہے پاکستان کی مزید نیچے چلی گئے تو ظاہر ہے کہیں سے تو start لینا تھا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ ہم economic سے start کریں جو foreign office ہے میں اس کو international license کوئی لے کے چلتا ہوں کہ ہم effectively اس کو کس طریقے سے use کر سکتے ہیں میرا question ادھر یہ ہے کہ usage تو ہم نے دیکھ لی وہی والی بات کہ what تو ہے how والے question پہ آتے ہیں کہ ہم اس کو effectively کیسے use کریں foreign relations بہتر بنانے کے لیے یا دوسرے foreign direct investments کو پاکستان میں لانے کے لیے دوسرے neighboring countries سے آپ کو پتا ہے ایران کے ساتھ بڑی tension ہوئی افغانستان کے ساتھ already tension ہے انڈیا کے ساتھ tension ہے جائنا کے ساتھ سی پیک رکھا ہوا ہے تو یہ ہم اس کو international relations کو improve کرنے کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں اکثر international relations کے اکیڈیمیا میں یہ it said کہ foreign policy is your first line of defense ٹھیک ہے when your foreign policy is failing that means you're doing something wrong within domestic policies اور میرا جواب یہ ہی ہوگا تب تک you don't fix your house in order and what I mean by that is میں چار paradigm mention کروں گا political unity political will and leadership economic inclusive growth ٹھیک ہے social participation and unity and technological advancement جس پہ AI کا رول ہے تب تک یہ چار سفیر اس کو جیم پیس بالکل internally فکس نہیں foreign policy و اچھا نمان میرا یہاں پی یہ ارگومنٹ ہے کہ جب آپ equal کا نشان فارن policy کو ڈسکس کر سکتے ٹھیک ہے جو کہ آپ کا ڈومین بھی ہے تو میرا question پھر وہی ہے کہ ہم کیسے اس کو ایڈریز کریں کس طرح سے اس کو امپروو کریں with the help of AI یہی بات ہے میں اگری کرتا آپ کے سٹیٹمنٹ سے لیکن دونوں سائمیلٹینیس لی اور technology transfer بالکل یہ اس پارت پہ کہ فارن office can help out how کہ we can reach out to ہماری جو international alliance اس میں چینہ بھی ہوگی اس میں اس میں مدل east ہوگیا اگری اربی بھی حرور کر رہا اتنا technology they're trying to diversify گتپ from oil based to IT based اور a lot of learning and innovation is coming from India میں کہ یہ اگزامپل کیوں نہیں لے سکتے اور بات کریں ڈائلوگ انیشیئیٹ کریں اور technology transfer کریں یہ آپ نے بڑی امپورٹن بات کی technology transfer میرا next question بھی یہ تھا کہ ہم technology transfer کی طرف جائیں اور چائنا امریکہ سے جو چیزیں لے رہے ہیں تو ہم یہاں پہ یہاں کی technology لے لی IT کی لے لی وہاں کا جو Silicon Valley ہے وہ بڑا کام کر رہے ہیں تو ہم چلیں امریکہ ہمیں technology transfer نہیں کر رہے ہیں تو ہم چائنا سے تو لے سکتے نا technology لے سکتے زراعت کی technology لے سکتے ایک پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا ایک initiative تھا امریکن US aid کا ایک initiative تھا technology transfer for agriculture sector تو ہم چائنا سے میرا خیال ہے کہ اچھے طریقے سے چائنا سے بھی بات کر سکتے ہیں امریکہ سے تو چائنا agriculture میں جیسے کلر کارٹن تھی اس طرح کی چیزیں تھی وہ ہم لے سکتے ہیں تو ہم نہیں رہے راہیل میں آپ کا ویٹ کر رہو آپ نومان کو میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا آپ نومان کو کریں جیسے فوراں پولیسی کی طرف چلے جیسے میں نے اس کو کہ سیریز ہم واپس AIK پر آتے ہم یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ آپ کے تھیسز اور آپ کے ساری ایٹ منز کی 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 رسرچ کی سی آپ کی مال ہوا ایس جیسے جیسے ہے لیکن وہ انتیسپیٹی بلہ ثریت جو لوگ کتے ہیں AIK جو لے گی جیس ان دی موویز جیسے 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 ای دون تھنگ پاکستان اس لیول تک پنچے تو میں اپنا کونٹیکس دیبیت پاکستان کے ریلیونس رکھوں گا I won't talk about انٹرنیشنل سٹینڈر اس سنسے ہے کہ AI پالیسی تو ریسنٹلی آئی ہے لیکن ابھی سٹریٹیجی کے بارے میں بات کریں اس کو کس طرح سارے لیولز آف سوسائیٹی پہ لانے اس کی بارے میں ڈیبیت ہو ٹھیک ہے ساری یونیورسی کے ہیڈز کو ساتھ لائیں یوث کو ساتھ لائیں اور کیا کہتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہو اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو رائٹ تاکہ یہ بات کیا جائے کہ ہاو کن AI بی ڈیوی ڈاون ٹو گراس روٹس لیول تو یہ تیرٹ ہے کہ اگر ہم نے نہیں اگر اس کو جیسے ہمارے پاس چیزیں ہوتی ہیں اس کا پوری طرح استعمال کرتے ہیں کیونکہ جیسے اگزیمپل ہے جیسے میپا چیٹ ڈیوی 3.5 فل سوئنگ میں آیا ہر بچے نے اس سے جو اس کا بے دریکھ استعمال کیا ہے وہ اس کو نیا گوگل بنا لیا لیا جیسے گوگل یوز کریں گے ہر چیز کی جیسے مجھے بتائیے کہ مجھے بگست تھریٹ ہمارے ملک اور دنیا یہ ہے کہ MNCs اس کو چلا رہی ہیں not کنٹریز اس کے بارے میں ہم گیا کریں اتنے ڈالر کسی کے پاس نہیں میں MNCs پیاتا ہوں سے پہلے میں ایک پوائنٹ ریز کرنا چاہا رہا ہوں میں اکران یونیورسٹی میں ہوں پیاتا پیاتا کیا کچھ سیکھ رہے ہیں یا نہیں تو سیری ویس تو یونیورسٹی ہوئے پڑھا رہ ہیں لیکن یونیورسٹی ہوئے کچھ ایف پیاتا نہیں ٹکنالوجی کوئی انویشن لب نیہ ہم ہم ان نیورسٹی پیاتا نیست کے پاس نیشنل آرٹیفیشل Intelligence Center. I think country's first AI center وہ نست میں اسٹیبلیش ہوا ہے. تو اگر specific well-known universities بھی صرف AI centers کھول ہیں اور جو sidelines universities وہ الگ ہوئی ہیں. یہ ایک digital gap بن رہے ہیں. Already کہ three types of school کی امیج پاکستان میں بن گیا. Private school, Madrasa schools and then there's the government schools. اس میں بھی ایک digital gap بن رہے ہیں. یہ inequality میں نے بھی نوٹ کیا ہے کہ جو private sector کی universities ہیں اس پہ HEC اتنی زیادہ funding نہیں دیتا. Government بھی اس کو funding نہیں دیتی. مثلا کہ وہ ایک سوتیلے بچوں والا سلوک ہوتا ہے کہ وہ ماں جو ہے وہ سوتیلے بچوں کو کم کھانا دے رہی ہے اور جو سگے بچے اس پہ زیادہ دیں. فیسز سے نکالنا سب. فیسز سے نکالنا ہے لیکن وہ quality بھی compromise ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کہ government کی universities کو HEC funding دے رہا ہے government بھی funding دے رہی ہے لیکن کیا پرائیویٹ یونیورسٹیز میں کوئی دوسرے ملکوں کے بچے پڑھ رہے ہیں وہ بھی تو ہماری بچے ہیں نا پاکستانی ہیں ان کو بھی اتنی facilities ہونی چاہیے ٹھیک ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز اتنا افورڈ نہیں کر سکتی کہ جو ظاہر ہے سٹیٹ فنڈنگ یونیورسٹیز کو پیسہ بھی ہوتا ہے اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز بھی جو ہے انہی کو پیسہ دیتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بڑا مسئلہ ہے پاکستان کے اندر تو یہ تو ہمارے اس کے دو جواب ہیں ساری بات آتی ہے کہ ایڈوکیشن سیکٹر پہ لیس دن 2 پرسنٹ نمبر وان یہ ہے نمبر ٹو پرائیویٹ یونیورسٹیز کا جو موڈل ہے وہ بھی کل کمیرشل موڈل ہے مونی میکنگ مشینز مونی میکنگ مشینز اینڈا چارج جو ہے ہفتی امانٹ اف منی ایڈا ایڈا دیگری بٹ آپ جو ہماری نی آئی اکتور آگیا ہے جو ہماری کونے آگیا ہے سند کے اندر پرسنن اپ لانچ کر دی ہے اوڈا اور پاکستان میں بھی سیٹسن پورٹل تھا اے گورننس کیا آپ دیکھر ہیں فیوچر جو ہے جو ہواوے کا اور میکرسوفت سارے ہیں ایک گورنمنٹ اے گورنمنٹ کیا آپ اس کے اندر آپ دارے بات ہے اب ہم نے ویسے بھی الگوریتھم کو اے آئی کہنا شروع کر دیا تو اب کیا آپ کو دیکھتے ہیں کہ کیا فیوچر میں گورنمنٹ کو اے آئی چلا رہی ہوگی پاکستان کی کونٹیکسٹ میں یا پھر پاکستان کی کونٹیکسٹ میں بھی دیکھیں تکنالوجی جو ہم پاکستان میں ابھی اڈاپٹ کی جا رہی ہے it's not less than کہ ہم یہ میرا خیال ہے کہ اب ہم جو تکنالوجی اور عمر سیف کے بات ہم کوئی بھی ایسی تکنالوجی اڈاپٹ نہیں کر رہے کہ جو لیٹس نہیں ہیں we are adopting the latest of the latest technologies کہاں پہ اڈاپٹ ہو رہا ہے پاکستان ابھی جو پالیسی پچھلے چھے مہینے میں جو چیزیں آئی ہیں چھے چھے جی آئی ہیں جیسے دیکھیں نا انہوں نے ٹیلیکوم سیکٹر میں فائیو جی کو بڑا سپیڈ اپ کر دیا کہ اس کے ہم سپیکٹرم بیچیں گے اور وہ اکتوبر نومبر تک یہ مارکٹ میں آ جائے گے اسی طرح انہوں نے انٹرنیشنل پیرمنٹ گیٹویز کو انوائٹ کیا اسی طرح انہوں نے جو ہماری جو سیلوری کمپنی سی ان کو اگری کیا کہ وہ سیل فونز جو ہیں وہ فری دیں گی کسٹوں پہ دیں گے یوزرز کو اسی طرح بے شمار اور انہوں نے آئی ٹی سیکٹر میں کام کیا یہ جو فیسلیٹیشن جو یہ ہے یہ بھی تو یہ ریسنٹ ہی ہوئا نا آئی ٹی پارکس کا کانسپٹ ہے پر برای پارکس کا کانسپٹ ہے اور اس کے نام سن گورنمیٹ کا جو آپ کر رہی ہے وہ بھی موژی انگی کی موسید وانسٹ انسر می دی ای 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 ایہ ای ای آجتیا تو آگیاتن ایہ نہ ہوں لیکن میں فرموچھوں گا اب نیکس جو پولیٹیکل پارٹی آئی گے یہ پارکسی کری آن کر رہی گے کسی آن کر رہی ہے مرانی کسی پارٹی کے منشور جو اس ای آئیے پرنی پر آئی کھو ہے پارٹی آئے گی پھر وہی ساری بات اس پر آجے گی کہ ان کے لئے پرارٹیز الگ ہو جائیں گی جو انٹیرم گورنمنٹ جو چلا رہی تھی ان کے لئے پرارٹی وز ڈیفرنٹ انکونسسٹنٹ انکونسسٹنٹ انکونسیس ہم اسے کرتے ہیں کہ پہنس کو لکھا جاتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین کے لئے بھی ایک اچھا اندر کانٹنٹ لکھ لے ہم اور اور گلوبل بات کر لیتے ہیں ہم کسی بھی کنٹری کی باتیں کرتے ہیں امریکہ یو ایس کی باتیں کرتے ہیں کیا آپ اے آئے کا رول جو ہے گورنمنٹ کے آپریشنز کے اندر فیوچر میں دیکھ رہے ہیں اف کورس کیا کہتے ہیں اسٹونیا میں کیا کہتے ہیں ای گورننس دوسری لیول تک پہنچ گیا ای بینکنگ میں پاکستان نہ پاکستان میں ٹرکی میں بیٹھ کے کہتے ہیں ای کن اوپن اپ کمپنی بیسٹ ان اسٹونیا تاکس فری تو وہ سارا گورنمنٹ ایک آفر کر رہی ہے ایک سنگل ونڈو آپریشن تو اسی طرح کہتے ہیں فنلینڈ بھی کر رہی ہے موسلی یورپین نیشن کنٹریز کر رہی ہے نایس پہ جا رہے ہیں اس سے بالکل لیکن بات اگر ہے کہ ان پاکستان پاکستان میں کیا ہوگا پاکستان میں کیا ہوگا پاکستان 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 has a lot of opportunities بعد یہ کہ let's fix our foundations جیسے digitize پاکستان by 2025 اس میں یہ ہے کہ yes AI کو بھی بھی آئیں گے this and that لیکن فار فرنگ اریاس میں internet connectivity isn't yet internet isn't yet recently during the day of elections internet閉بکرا whenever there is a political term internet閉بکرا so we need to come out of this small mindset لیکن اس قطاکست ہے اس اس section کو بلکل drones جا ہم کنٹریز کی پولیسیز اور ان کے اندر جو بھی gap and problems موسیم اپ ریشیر اس میں نہ ہمیں کچھ کر ستا آپ کر سکتے ہیں ہم ایک اوورال ایک ایک سٹوڈنٹس کے طور پر چیزوں پر سٹڈی کر رہے ہیں کہ اے آئی کہاں تک کیا اے آئی گورنمنٹ پولیسیز بھی بنا رہی ہوگی خود سے یہ نہیں کہ یہاں پہ سڑک بننی چاہیے یہاں پہ جو ہے پل بن جانا چاہیے دیکھیں اسے ہلپ تو لی جا سکتی ہے راہیل اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کہ فر ایکزمپل ہم اگر اس کو میپ دیتے ہیں ہم بتا دیں گے یہ یہ چنکس ان ان عبادیوں کے لیے کونسی جگہ پہ ہمیں سڑک ضرورت ہے کونسی جگہ پہ ہمیں ہسپیٹل ضرورت ہے کونسی جگہ پہ سکول ضرورت ہے یوز ہو رہی ہے سر ایکزمپلز میں آپ کو دیتے تاسکتا ہوں کیونکہ میں یہ سوال کو بیلٹ کرتے ہوئے اپنے اس سوال کے طرح جانا چاہ رہا ہوں کہ کیا جو خب سے بڑا خطر ہے کیا گورنمنٹ کو پوری طرح اے آئی ٹیک آور کر لے گی اور ہم یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اے آئی ہمارا وزیر آزم ہوگا اور اے آئی ہمارا پریزیڈن ہوگا نہیں اب یہ ڈیبیٹ آگے یہ ایتھکل یوسیج تک چل جاتی ہے why don't we look at it from optimistic point of view ہم کیوں نہیں اے آئی کو use کر کے پوزیٹیف سٹیپس لیں فر ایکزمپل اگری کلچر میں نیدھرلنڈز کیا کر رہی ہے وہ کہے کہ they're using اے آئی سپیسیفک تیکنولوجی فور اور سپیسیفک فیلڈ میں کہا پانی کہتے ہیں سٹور کرنا ہے کہا پیسٹیسائیڈ سپری کرنا ہے وہ پکولیر سپیسیفک اے آئی تکنولوجی similarly ہم اے آئی کہتے ہیں کلائمٹ چینج میں استعمال کر سکتے ہیں when is the next flood coming in یہ پریڈک کر سکتے ہیں یہ پریڈک کر سکتے ہیں data process کروا سکتے ہیں ہم اے آئی تکنولوجی سے so آپ کا جو سوال ہے کہ will اے آئی تک اوور no it will not take over as long as human know how to use it efficiently and productively میرا یہ ہے کہ میں اے آئی تکا نہیں دیکھتا لیکن میری ذاتی رہا یہ ہے کہ جس طرف جہا رہے ہیں وہ یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کے بہت سارے آپریشنز جو ہیں جیسے بلدیا کے آپریشنز جو ہیں وہ جو ہے وہ اے آئی تک اوور کر لے کی فور ایکزیمپل ہے کہیں پہ کوئی گھڑر بند ہے اس کو وہاں پہ خودی آٹومیٹک مشینز جو ہیں اس کو ڈیٹیکٹ کر کے ایک اپنی روزی سال کر لیچ گئی اس کو وہاں پہ اس کو کر لیں گے فلٹز آ رہے ہیں چیزیں آ رہے ہیں اس کے لیے کہ ای گورننس میں یعنی اے آئی کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ رول فیچر میں لیجسلیشن کے اندر نہیں میں کہہ رہا ہم آئی ناوٹ ٹاکنگ اگر پرائیم نیسٹر اور پریزیڈنٹ اس نور ہیومن لیکن یہ ہے کہ جو بلدیا کے جتنے بھی ایشیوز ہیں وہ مجھے لگ رہا ہے کہ فیچر میں اگلے دس سال میں ہمارا اے آئی جو ہے اس کو ٹیک آور کر چکا جو بہت پوزیٹیو پہلے ہوا کیا چنگ کس اگلے ہوا کیا جانے بھی is اگر آپ کو اگلے ہوا کی وای بہت آپ کی کوئی طور پہ چک پر پیج ہو جانے اپنے ڈسکس گھر گا ہے کہ فیوچر میں یہاں پہ روٹ کچوڑا ہو جانے چاہیے ہاں پہ اگر ہو جانے پہ پہ ہماری ساری پالوسیز اس پہ ہوں گے اندھن ہمارا ہمارا ووٹنگ پیٹرن چھیں جائے گا ہماری بہت سارے چیزیں اس کے حساب سے چینج ہو جائیں گی کیونکہ اب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے not humans ہم نے AI کو چننا ہے میں بھی ہم elections کے اندر ہمارے جیت ہے AI candidate کڑا جائے candidate سے مراتے کہ AI خود ایک candidate ہو دوسری کمپنی کا اندر ہے کہ MNCs کے آپس میں elections ہو رہے ہوں یہ کس کو tender دینے ہو جو ہم ذکر کر رہے ہیں tender based elections ہو رہے ہیں not human کو کر رہے ہوں اچھا میرا خیل ہے کہ کافی ہم نے بکھیر لی ہماری talk اور میرا حلی کے وقت بھی کافی ہو گیا تو ہم تھوڑا سا اس کو close down کرتے ہیں اور کوئی last ایک ایک کوئی بات کرنا چاہے آپ دونوں تو کوئی اس کو میں نے اتھیسس پڑھا ہے میں کافی امپریس ہوا اور یہ ہے کہ انہوں نے جو ایکزمپل کے طور پر امریکہ اور چائنا کو لے کر رہے ہیں انہوں کی دونوں کی جو ہے پالوسیز جو ہیں وہ کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں لیکن میں اس کے اندر یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو AI ہے وہ ابھی ایمنسیس کے کنٹرول میں نہیں ہے کیونکہ موسیلی جو اس پہ ریسرچ اور آر این ڈی ہو رہی ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ملٹری بیس پہ کر رہی ہے یعنی کہ کر رہی ہے لیکن وہ ایمنسیس کر رہی ہیں وہ آم پبلک یوزیس کے لیے کر رہی ہیں ان کا جو تیسس ہے اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آگے فیوچر میں فوکس کریں گی کہ ہیومنز اور جو سٹیزنز ہیں ان کے پر کیسا اس کے پر افیکٹ ہوگا اور اس کو کس طریقے سے AI کے ذریعے کنٹرول کیا جا ستا ہے یہ ہم نیکس پہ چھوڑتے ہیں یا امپروو کیا جا ستا ہے امپروو کا کل ستا ہے نون کنٹروورشل ورڈ ہوگی جی نمان آپ کو لاسٹ کو بات کرنا میرے کنکلوڈنگ ریمارک سہی ہوگا میرے تیسے سہی ہے ڈرافٹ نیشنل AI پالیسی ایک بڑا پوزیٹیف سٹیپ ہے جو منسٹری نے انیشیئیٹ کی ہے جس تو کمپلیمنٹ وہ پالیسی اے 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 سٹریجی ڈاکیمنٹ ہونا ضروری ہے کیونکہ سٹریجیکلی ہی انڈرسٹاند کہ what is needed but the how part always goes missing تو that's my concluding remarکس آپ کتنے سال دیکھ رہے ہیں کہ فیوچر 5 یا 10 یا جس کے اندر دنیا I'm not talking about Pakistan گلوبل ہم اے 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 ایکٹیف رول دیکھ رہے ہوں گے نیشنل پالیسی اور ان چیزوں کے اندر اگر political سٹیبلیٹی رہی so over the next 10 years کافی چیزیں چینج ہو سکتی اگر political سٹیبلیٹی رہی گلوبلی بات کریں اچھا oh گلوبلی then we will see massive changes how many years in the next 10-15 years جلنی بہت شکریہ میرا خیال میں اگر رحیل کے سوال کا جواب دوں تو میرا خیال پانچ سال بھی بہت بڑا وقت ہے اور پانچ سال کے اندر ہم جو massive اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آپ پیچھے پانچ سال دیکھیں پانچ سال بیک پہ جائیں تو چیٹ جی پی ٹی کا نام و نشان بھی نہیں تھا اور اگر پچھلے ایک سال کے اندر اس کی usage دیکھ لیں ڈیلی دیکھ لیں ہم images تک اس سے create کروا رہے ہیں اس سے proposal لکھوا رہے ہیں اس سے اپنے جو emails ہیں وہ ساری اس پہ چلی گئی ہیں اس پہ assignments کر رہے ہیں سے تو اگر آپ پچھلے پانچ سال دیکھیں اب تک کا دیکھیں اور پھر اگلے پانچ سال کو آپ پریڈکٹ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنے massive changes آ چکی ہیں تو میرے حال آج کی ڈاگ اتنی کافی ہے اور next کوئی اپیسوڈ میں ہم کو ڈیفرنٹیز اس پہ ڈسکس کریں گے مہمانوں کو بہت شکریہ رہیل آپ کو بہت شکریہ نمان سپیشلی آپ کو بہت شکریہ کہ آپ آئے سپیشلی اس ٹاک کے لیے تو انشاءاللہ حاضر ہوتے ہیں پھر ایک اپیسوڈ کے ساتھ اللہ حافظ